لیکن جب آیا ہے نا کبھلا چالیس ہجری والا ماہ رمضان عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے روتی ہوئی باہر واپس آتی تھی کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی کبھلا کوئی روتی ہوئی آتی کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس میری طرف دیکھنا جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں جہاں تک میری آواز آئیں فکرہ سننا کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں پہلے قرآن بڑھاتی ہے درس دینے کے بعد بردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے جادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دیکھے کہتے ہیں کوفے کی اور تو مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو کہیں ایسا نہ ہو کال زینب تمہاری مہمان بنے تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برخے میں دیکھا تھا ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا ہم نے تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا تو تجھے پہچان ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا بڑی غربت کی لمبی داستانیں علی جیسا شریف باپ زینب جیسی باہیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا میرا محلہ مشکل کشا زینب یہ کچہری یہ دار الہمارہ یہ بازار کی ناسا ہے میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا زینب کی کمر جھگ دی روک ہے آب آدھی بابا بازار کچہری ہیں بیٹوں کو دکھائی جاتی میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے آب آدھیں ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے نظام کرلا میرے بیٹے مارے جائیں گے تجھے درباروں میں آنا ہوگا اگلا واقعہ یہ پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے حسین کو بلائے اور دار ہی چومنی شروع کر حسین آرز کرتے ہیں بابا میری داڑھی کیوں چومتے ہیں فرما ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی اور میں صدقے ہی حسین دی امہ تو آردہ راضی ہو گئے جو ہائے کر کے روتے ہو میں نے روایت پڑھی تھی محرم میں بھی پھر پڑھتا ہوں امام سادق فرماتے خدایہ ان آوازوں پر رحم فرماؤ جو حسین کے غم میں بلند ہوتی کبھی اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کر تو سمجھ لیا کر تجھے تیرے امام کی دعا مل گئے حسین کی امہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے فکرہ پڑھنے لگا اجادارہ نے امام مظلوم کہا ایک رفعہ تیرے نانے میں میری داڑھی چومی تھی میں نے پوچھا تھا مالا میری داڑھی کیوں چوم دیوں تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی اس لیے چوم دوں میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے کبھی علی اسگر کے خون مہتب کرنا کبھی غازی کے خون سے کبھی قاسم کے خون سے کبھی عباس کے خون سے مولا میرا اور تمہارا شما رونے اور رولانے والوں میں کرے آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جان جاتا ہے میری آواز جائے توجہ چاہتا یہ دوسری رات ہے علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے لیکن جو کل رات گزر گئی ہے سارے جانتے ہو کہ یہ روضہ امی قرسوم کے پاس اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افتار پر ایک فکرہ میں داست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت کی میری عقات نہیں میں امام مسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں جناب زہرہ کا وکیل ہوں میں کسی کی تردید میں نہیں پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کہا ہے کسی کو نہیں کہہ رہا صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کوشش کیا کرو پی بی ام کلسوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو یہ توہین ہے اس گھر کی اس کا نام تھا زینب سغرا اور کنیہ تھی ام کلسوم ام کلسوم کا مطلب ہے کلسوم کی ماں کلسوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی دو چیزیں سامنے رکھی دودھ اور نمک علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا فرما دودھ سنبھال کے رکھ ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان ہے انہوں نے شربت پیلانا پڑا ہائے کر لوگے جو تمہاری اپنی مرضی ہے میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑی تھی ساری اولاد پڑی تھی علی کے جب زخمی ہوا نہ میرا مولا ساری اولاد کری تھی ایک ایک اچھرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر ابباس پر رکھی ابباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ غازی کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی ابباس کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی میں کائنات قربان کروں سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے زینب نے پوچھا ہوگا کس سے پلانا ہے ابباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے بابا نے مجھے حکم دیا ہے ابباس اپنے ہاتھوں سے ہائیو کریم ہائیو کریم کل کی رات کی ایک روایت پڑھتا ہوں کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر آج کا دن تو بڑا بیچانی سے گزرا تو ہم نے افتار کیا ہے سہری کا انتظار کر رہے ہو علی کی بیٹیاں بس نمک چکھ لیتی تھی روزہ ہو دی نہ روزہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی فکرہ پڑھتا ہوں میں فکرہ لے کر رہے فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنشو آ جائے آنشو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا بھائی مران شاہدی میں نے مقتل میں پڑھا ہے سارا دن برکے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باپ کو چھپ چھپ کے دیکھتی رہی کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ سارا دن بی بی زینب برکے کے اندر پردے کے پیچھے گھر کے اندر برکے کے اندر پردے کے پیچھے برکے کے اندر پردے کے پیچھے کبھی کبھی ابباس سے پوچھ لیتی تھی بچ تو جائے گا میرا بابا بچ تو جائے گا آج کے دن کا واقعہ علماء پڑھتے ہیں علی کی آنکھیں بند ہیں کافی دیر چھپ کے دیکھتی رہی ابباس سے پوچھتی آجاؤں میں ابباس نے فرمایا اپنا گھار ہے چار دیواری ہے دروازے پاننا ہے آج باپ کے سامنے آئی کافی دیر علی کا چہرہ دیکھتی رہی بابا میرے مولا نے آنکھیں نہیں کھولی قسمت کی ماری قریب بیٹھ موت کی خطہ ہوئی بی بی زینب قسمت نہیں علی کی بیٹی کبھی ماں کو پٹیاں بانتی رہی ہے باب کا زخمی سر میری شہزادی نے اپنی جھولی میں رکھو چہرے کو دیکھ کے ایک فکرہ کا آئے دیکھ کے کہتے ہیں بابا ساری زندگی تیری خواہش تھی میں تیرے سامنے آکے باتیں کروں بابا میں شرم کے مارے سامنے آ نہیں سکی بابا پردیس میں مجھے جدائی نظر آ رہی ہے آنکھیں کھول میری خواہش ہے مجھ سے کچھ باتیں کر بابا آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول آنکھیں کھول علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے آنکھیں کھول کے کہو میری لائک بچی میری ایک آخری خواہش ہے پوری کرے گی اب آزئی دارین کا والی بابا تو حکم کر زینب کی جانواری تجھ پر اب آزئی زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے تو چلتی کیسے ادھر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا اب آزئی حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر ایک رار رویا علی کے غریب آ کے حسن گے دے بابا چیخے مار کے کیوں رہتے ہو اب آزئی روتا ہے اس لیے ہوں جو علی جیسے باب کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی نو لاکھ شرابیوں کے مجمع میں اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی بے غیرہ چھراب پی رہے تھے ڈھول بچانے والے ڈھول بچانے والے آواز آتی تھی تماشاں دیکھو حیدر کرار کی بیٹی جب کہوں گا پھر زیادت آئی حیدر کرار کی بیٹی شاہ اپرار کی بیٹی آج بابا لیٹا ہے کال ساتھ نماز میں تھا کال کی رات کبلا لیلت القدر کا آغاز مومنوں کے گھروں میں بڑی عبادت ہوتی ہے تو امیر المومنین کا گھر جنہیں لیلت القدر کی عبادت معلوم ہے جو اس سے مستفید ہوتے ہیں ان خوش نصیبوں سے میری ازدماع سے وہ میری حمایت کریں گے علی کی بیٹی ہیں قرآن سر پر رکھ کے بے کہ یا اللہ ہائے علی ہائے علی میں کہا یا اللہ میں کہا یا اللہ میں کہا یا اللہ یہ کس رات کی بات کر رہا ہوں یہ جو رکال کبلہ جی گزر گئی ہے جناب امام زمان تو انبستہ رکھیں صحت یہ جو گزر گئی ہے راز یہ صبح علی کو ضربت لیں عبادت ہو رہی ہے لیلت القادر کی پہلی راز اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے تلوار نکلے تو آواز آتی ہے آواز سننے کے بعد عباس نے مسلح چھوڑا بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا علی کی آوازی عباس پھر دو میں نے یہ دو سال پہلے فکرہ پڑھا تھا لاہار میں ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا وہ یہیں لکھا گیا وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا اس نے کہا علی بھی عباس کو روکتا رہا آج رکھو مرات علی بھی عباس کو روکتا رہا غازی کو روکتا رہا میرا مولا باہر نکلا کیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا کیا دیکھتے ہیں چار گھوڑے سوار کھڑے انہوں نے نکابیں کی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئیں ایک ہاتھ سے گھوڑے کی نکابیں پکڑی ہوئیں دوسرے ہاتھ میں تلواریں علم بنائیں اور چہرے پر نکاب ہے علی نے فرماتے ہیں کون انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی تلواریں نیاموں میں ڈالی علی کے قدموں پر ہاتھ رکھا کسی نے ہاتھ چمہ کسی نے پاؤں چمہ پہلے کی آبادہ مولا میں عبداللہ ابن افیف علی کا صحابی تھا دوسرے کی آبادہ مولا میں ہدیفہ یمانی تیسرے کی آبادہ مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو یہ اگلا فکرہ یاد رکھنا علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھ عبداللہ ابن افیف مولا کا صحابی وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا آپ یہ داڑی خون سے خضاب ہو مولا آپ نے ممبر سے پوچھا رمضان کی کیا تاریخ ہے ہم نے کہا مولا اٹھارا ہو گئی آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے دھوڑے رہ گئے مولا امام حسن کو وسیعت کیوں لکھوائی مولا ہم نے تحیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطروں ہم پہ آرام حرام ہیں مولا تو گھر میں رہے ہم پہرہ دیں مولا تو مسجد میں رہے ہم پہرہ دیں کہ اس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک پہنچے علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو تم نے اپنے امام سے پیار کیا لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو جب حکم کے لابز آیا تو حضیفہ کہتے ہیں ہمارا پتن کام پر لگا ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے حضیفہ کہتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنا لگے علی کے چہرے کو دیکھتے رہے وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے الودا کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہمیں خدا حافظ کہا حضیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا میں نے اپنی تلوار کو زمین پر پھینکا میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی قریب آ کے کہتے ہیں حضیفہ ہوش کر تو علی کا سپاہی ہے کیا علی کا سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہتے ہیں بیوی رونا تو کیا کروں زمانہ دشمن ہے علی نے وسیعت لکھوا دی ہے میں پہرہ دینے گیا تھا علی نے خدمت قبول نہیں کی علی نے نوکری قبول نہیں کی علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ حضیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا جھنجھوڑ کے کہتی ہے حضیفہ جاگ سن یہ شور کیسا حضیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قوتل امیر الموم لوگو امیر مارا گیا زینب و کلسوم یتیم ماتم علی